اسلام علیکم ویورز سی پلس پلس کے اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھنے والے ہیں بیسک سائنٹکس آف سی پلس پلس بیسک سائنٹکس آف سی پلس پلس ہمارے پاس مو لائنز آف کورڈ ہے جس کے بغیر ہم کوئی بھی سی پلس پلس کا کورڈ نہ کمپائل کر سکتے ہیں نہ آپ اس سے اپنا ڈیزائر آوٹپٹ اچیو کر سکتے ہیں ہم اس ویڈیو لیکچر میں دیکھیں گے ہمارے پاس وہ کون کون سی بیسک چیزیں ہیں سی کونسپ کو سمجھنے کے لئے یہاں ایک اتنپل کو یوز کریں گے کانا بنانے کے لئے ہم میرے ویرائیٹی اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ اویل ہو گیا یا ہمارے پاس لہصن اگرک کے لئے باسک ریقوائرمنٹ ہوتی ہے ہم کسی قسم کا کسی قصر یاکی کئی ک clot پ LOVE اسی طرح جب ہم سی پلس پلس میں ہ آتے ہیں ہمارے پچھ بیسک بیسک سائیس ہیں ان کو کہہ دے nos. ان کی بغیر ہم سی پلس پلس منے کوڈ نہیں کر سکتے اس میں پہلے چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے تی پروسیس اور ہیڈر فائل ہیڈر چیز ہمارے پاس ہیڈر میں سٹا samogamer چوتھی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہی مین کا فانکشن اب انھ انگریڈینٹس 報導 sector بارے ہم select wise ڈیٹیل سے 가운데 ہیڈر فائل rico ہمارے پاس définitions ہوتی ہیں ڈیفرنٹ فنکشنز ان ویریابل کی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں سی پلس پلس میں سی پلس پلس کے دوبار ری ڈیفائن نہ کرنا پڑے جو پہلے سے ہی ڈیفائن ہوئے ہیں ان کو ہم ری یوز کر سکے جیسے کہ ہمارے پاس سٹرنگ کی لائیبریری ہے تو جب سٹرنگ کی لائیبریری ہے تو سٹرنگ کی لائیبریری ہے ہیڈر فائل کو ہم امپورٹ کرتے ہیں سسٹم ہیڈر فائلز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس پری بیلڈ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کمپائلر میں جب ہم سوفٹڈ انسٹال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ڈیٹیل کے لیے جانا نہیں پڑتا کہ ہم اس سے سارا دوبارہ سٹارٹ کریں ہم سمپلی اپنا پروگرام آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے ہمارے پاس ہوتے ہیں یوزر ہیڈر فائلز پر ایکزامپل کسی یوزر کو کوئی یوزر اپنی ضرورت کے مطابق کوئی ہیڈر فائلز ڈیفائن کرتا ہے وہ صرف اس تک ہی لیمیٹڈ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پروگرام آسانی کو ڈیفائن کر رہا ہے اپنی ضرورت کے مطابق تو اس لئے اس کو کہتے ہیں یوزر ہیڈر فائلز یہاں پہ ہمارے پاس یہ آئیو سٹریم جو لکھا گیا ہے یہاں ہمارے پاس یہ آئیو سٹریم ہے یہ آئیو سٹریم ہمارے پاس ہیڈر فائل ہے اس کا کام بیسیکلی ہمیں اس کیپیبل بنانا ہے کہ ہم پروگرام میں ڈیٹا انپوٹ اور آوٹپٹ کرا سکے نیکس چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس آپ نے یہاں دیکھا کہ آئیو سٹریم کے فائل کو انکلوڈ کرنے کے لئے ہم نے کچھ سپیسیفک لائن آف کوڈ لکھا ہے یہ لائن آف کوڈ ہمارے پاس بیسیکلی جو یہاں پر انکلوڈ ہے اور ساتھ یہ ہیش کا سائن ہے یہ ہمارے پاس رپیزنٹ کرتا ہے پری پروسیسر کو ہمارے سچم کمپائلیشن سٹارٹ کر لیتا ہے تو پری پروسیسر کمپائلرز کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ اس نے کون کون سی ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کرنا ہے یا کون کون سی ڈیریکٹریز اس نے پری پروسیسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپائلر کو انسٹرکٹ کرے کہ وہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ضرورت کی فائلز ہے جو یوٹیلائز ہوگی پروگرام میں وہ کمپائلیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہمارے پاس پروگرام میں ایڈ کر لی ہمیشہ یاد ہے کہ پری پروسیسر کے لیے جو سیمبل یوز ہوتا ہے جب بھی یہ سیمبل آتا ہے اس کا مطب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس پری پروسیسر ہے اس کے بعد جو ڈیفائن ہوا ہے وہ ہمارے پاس پری پروسیسر ہے جیسے کہ ہیش انکلوڈ ہیش ڈیفائن ہیش ایف ہیش ایلس ہیش لائن ایڈ سیکٹر یہ ہمارے پاس جیفرنٹ کسیم کے پری پروسیسر ہے اور ڈیفرنٹ فنکشنز پر فارم کرتے ہیں اب ہم نے جو بھی ہم نے جو بھی ہیڈر فائل انٹر کرنا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں یہ پری پروسیسر کو ڈیفائن کرتے ہیں ہیش لکھتے ہیں اس کے بعد انکلوڈ اور اس کے بعد یہ دو ایکویلٹی کے سائنس لگاتے ہیں ہم پہلے ہیش کو سائن لگے پھر انگلوڈ لکھتے ہیں پھر ایکویلٹی کی دو سائنس لگاتے ہیں ان کے بیچ ہم اپنے ہیڈر فائل کا نام لکھتے ہیں ہیڈر فائل کی نیم ہمارے پاس ویرائیٹی میں ہو سکتے ہیں جیسے آئیو سٹریم جو ہمارے پاس انپوٹ آؤٹپوٹ کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر دو بچے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بھی ایو ہو گیا اور یہاں پہ بھی ایو اب اگر ان دونوں بچوں کو ہم سیم کلاس میں بٹھا دیں تو ان دونوں کو ہم بسٹنگوش کیسے کریں گے دونوں کے نام ہی ایو ہے اگر ٹیچر ان کی پیپرز چک کر رہی ہو ان کو کال کر رہی ہو تو ایو ایو سے دونوں بچے آ جائیں گے لیکن اگر ایو کے ساتھ ہم اس کی فردر اس کا سکوپ ڈیفائن کریں ہم اس کے ساتھ پردر اس کے فادر کا نام لے لیں جو کہ ہمارے پاس ہے ویلیمز ہم کہیں وی ایو ویلیمز تو ہمارے پاس وہ سپیسیفائی ہو جائے گا کہ وہ والی ایو جو ویلیم اسی طرح پروگرامنگ میں بھی اگر ہمارے پاس کوئی پری بیلڈ فائل پڑی بھی یا کوئی پری بیلڈ پروگرامنگ ہے جو کہ ہمارے پاس پہلے سے ہوئی بھی ہے کہ اس والے فنکشن کی بات کریں کال کرنا ہے یا اس والے فنکشن کو کال کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پھر کیا ہم کرتے ہیں اس کے لئے ہم پھر نیم سپیس نیم سپیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپائلر کو گائیڈ کرتا ہے کہ جس فنکشن کو اس پروگرام میں کال کیا گیا ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے اس کا سکوپ جو ہے تو وہ اسی پروگرام تک ہے وہ دوسری جو ہمارے پاس کسی دوسری لائبریری میں یا جہاں بھی پری ویڈ لایبریری میں اس کے پاس پڑا ہوا کگا ہے وہ adaptations پڑے نہیں کریں بلکہ جو ہمارے پاس دیکلئر ہوا بلکہ جو ہمارے پاس اس پائل میں ڈیکلئر ہوا اس پیس آف ک Kommentare میں دیکلئر ہوا اس کی بات کرلیتم اس کا اس کا ہمارے پاس جس کا ایسی طرح اس کا Open ہوتا ہے ہمارے پاس چیزوں کا scope سکوپath اب اب ہم نیکس جس لینگوز میں بھی پروگرامنگ کرتے ہیں ہمارا جو ہمارا پہلا کوڈ جاتا ہے وہ ہمارا ہیلو ورلڈ ہوتا ہے اگر آپ پائتون میں کر رہے ہو یا جاوہ میں کسی بھی لینگوز میں تو اس کے لیے جو پہلا لین آف کوڈ لکھا جاتا ہے اس کو ہیلو ورلڈ کی کنونشن ٹائپ ہے اب اگر ہم اس پروگرام کو دیکھیں تو ہمارے پاس پہلی چیز کیا ہے ہمارا پری پروسسر اس کے بعد اس کے ہیڈر فائل کو ہم نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس چیز جو آتی ہے وہ اس کا نیم سپیس اس کے بعد مین کا فنکشن اور ہم سی پلس پلس میں کسی بھی لین آف کوڈ کو جب ہم آوٹپٹ کرانا چاہتے ہیں اپنی آوٹپٹ سکرین میں تو اس کے لیے ہم سی آوٹ لکھتے ہیں چلے اس کوڈ کو ہم خود رن کرتے ہیں اور اپنا فرسٹ آوٹپٹ دیکھتے ہیں تو ہم اپنے انوارمنٹ میں آ چکے ہیں پہلے ہی ڈسکس ہو چکا تھا کہ ہم ڈیف سی پلس پلس 5.11 برجن یوز کر رہے ہیں ہم یہاں سے جا کے فائل پہ کلک کریں گے فائل سے ہم نیو پہ جائیں گے اور نیو سے ہم سورس فائل پہ کلک کریں گے کنٹرول این کے تھرو ہم ڈائریکلی بھی اس کو لے سکتے ہیں اس سے پہلے اپنا پری پروسیسر اور اس کے بعد ہیڈر فائل ہم نیو سپیس کوڈے کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد اپنا مین کا فنکشن اور پروگرام کو آؤٹسپٹ کرنے اب فائل پہ جا کے کلک کریں گے اور سیف اس کا بٹن پرس یا سے ہم اس کو سیف کریں گے اس کو سیف کیا ہے مائ فرسٹ سی پلس 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 پروگرام کی ساتھ سیف کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو آکے ہمارے پاس جو یہ ملٹی کلر کا ہے یہاں پہ یہ ہمیں شو بھی کرا رہا ہے اگر ہم اس کے اوپر ہور کریں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کمپائل اینڈ رن اس کے لئے شارٹ کٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس F11 بھی ہے یہاں سے ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس آؤٹپٹ سکرین آ جائے گی جو کہ ہمارے پاس CMD کی سکرین ہے اب یہ تھوڑا سا ایکزیکیوٹ کرے گا کمپائلر پروسیسنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے ہمارا آؤٹپٹ ہمارے پاس آ چکا ہے جو ہم نے دیا تھا Welcome to Techwebby اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹیٹوریل ختم ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے اس ٹیٹوریل سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کوئی سجیشنز دینا چاہتے ہیں ٹیٹوریل کے لحاظ سے تو آپ ہمیں کومنٹس پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا پلس اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو کومنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو کارلی سبسکراب تو ور چینل ویڈیو کو تھمز اپ کرنا نا بھولیں تھنکی سو مچ